یاد رکھئے مردوں اور عورتوں کا اختلاف آپس میں مل کر رہنا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے گناہوں کے پھیلنے کا جب ٹوٹر پر وارڈ ساپ پر ایک گسرے کو دیکھتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس سے خرم نتائج نکل سکتے ہیں آپ نے سامنے دیکھیں گے ایک گسرے کے پاس بیٹھیں گے ایک پروگرام میں شریف ہوں گے ایک اسٹیل پر شریف ہوں گے ایک کلاس میں شریف ہوں گے تو آپ تصور کیجئے کہ بے حیائی کہاں تک مہت سکتی ہے آپ آج کی چیز کو نہ دیکھئے پچیس سال کے بعد کیا ہوگا اس کو دیکھئے ان معاشرے میں لوگ پریشان ہیں جہاں مخلوق تعلیم کے دریعے سے بے حیائی پہل رہی ہے مخلوق استعمال کے دریعے سے بے حیائی پہل رہی ہے تو جو لوگ اس کے دعائی ہے کہ مخلوق تعلیم کو عام کیا جائے مخلوق استعمال کو عام کیا جائے عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ سٹیٹ پر شانہ بشانہ لائے جائے وہ بھی تو شیطان کے ایجنڈ بنیں گے کاش شیطان اس کا حکم دیتا ہے ہم بھی وہیں کریں گے ہمارے اور شیطان کے درمیان فرق کیا ہوگا ہم بھی تو بھگرائیوں کو معاشرے کے اندر پھیلانے والوں میں شامل ہوں گے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْتَسِعَ الْفَحِسِتُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بےہیائی کو پھیلائے گا یہ بھی تو بےہیائی کے دروازے ہیں یاد رکھیے دروازوں کو کھولیے مت بند دروازوں کو کھولیے مت اگر دروازہ کھل جائے گا پھر کوئی روکنے والا نہیں رہے گا آپ ان ملکوں کا حوالہ دے کر مرعوب مت کیجئے جن ملکوں میں یہ چیز ہو رہی ہے ان کی ان لوگوں کا حوالہ نہ دیجئے ان فتحوں کا حوالہ نہ دیجئے جو اسلام کے خلاف ہے جہاں بے حیائیوں کو پہلانے کے لیے حکومت کے دماؤ پر جو فدلے فتیہ سادر کیے جاتے ہیں ان فتوں سے یہاں مرعب نہ کیجئے قرآن سراحتاً کیا کہتا ہے حدیث سراحتاً کیا کہتی ہے اس پر نظر رکھئے اور اپنے معاشروں کو بے حیائی مت بنائیے اگر یہ نسل خراب ہو گئی ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اور ہماری دعوت کی وجہ سے ہماری انقلابی ناروں کے وجہ سے اگر ہماری نسل بے حیائی ہو گئی تو کل کی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی یہ بھی یاد رکھئے جس لیے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے بہت حد تک محفوظ رکھا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اور محفوظ کرنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اسلاف نے کوشش کر کے آج تک ہمارے معاشروں کو معاشرے کو اسلامی خصوصیات کے ساتھ جس طرح سے محفوظ رکھا ہے ہمارے ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل تک ہم اسی طرح سے اس آمانت کو پہنچائیں اگر ہم نے اس کے اندر خرد برد کیا اگر ہم نے اس کے اندر نئی تذیر اور نئے ناروں کے ذریعے سے گمراہیوں اور بے حیائیوں کو عام کرنے کی کوشش کی تو اسلاف کے سامنے بھی کل قیامت کے دن مو دکھانے کے ہم لائق نہیں رہیں گے اور ان کی آمانت کے ساتھ یہ خیالت ہو جائے گی کہ اس لیے اس پہلو پر خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ابھی ابتداء ہے ابھی اگر کنٹرول کیا جائے گا تو آگے چل کر انشاءاللہ اللہ کی ساتھ سے امید ہے کہ معاشرہ محفوظ رہے گا اس لیے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو صحیح تربیت دیجئے اللہ کے خوف کو ان کے دلز اندر پیدا کیجئے اللہ سے ان کا تعلق دور دیجئے نماز کو ان کو پاوند بنائیے دینی تعلیم اور دینی چیزیں ان کے سامنے بیان کیجئے یاد رکھئے جہالت سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم نے ان کے سامنے صحیح حقائق کو بیان کیا کیا بڑے نتائج اس سے ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اس کو اگر ہم نے بیان کیا اسلام کیا گیتا ہے شریعت کیا گیتی ہے اگر ہم نے ان کے سامنے صحیح طور پر واضح کر دیا تو انشاءاللہ ہماری بچیاں ہماری عورتیں ہمارے بچے یہ سب ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں گے بلکہ اس کے دائی بنیں گے معاشرے کو پاک اور صاف رکھنے میں ہم سے بڑھتر وہ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ